تو کلون سائیکل کی جو پہلی سٹیبل کمپاؤنڈ ہے وہ 3 فوسفو گلسریٹ یا اس کے لئے ورڈ آ سکتا ہے 3 پی جی اے اب اس کے بعد گلسریلی ہے 3 فوسفو اب G3P کیا ہوتی ہے یہ کلون سائیکل کی آؤٹپوٹ ہے اس طرح کے سوال پیپر میں آسکتا ہے اب ان چاروں کو اگر آپ سیکنس کے اندر لے کے آئیں تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے رائبلوز بس فوسفیٹ ریو بی پی کابنڈ ایک سیٹ سے ریاکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے گلسریلی ہائیڈ 3 فوسفیٹ بن جاتا ہے اس سے پہلے ایک انسٹیبل کمپاؤنڈ بنتا ہے اس کے بعد پھر سٹیبل کمپاؤنڈ وہ ہی بنتا ہے اس کے بعد پھر 1 3 بس فوسفو گلسریٹ بنتا ہے اور 1 3 بس فوسفو گلسریٹ کی جب ریڈکشن ہو جاتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں پھر بلسریلی ہائیڈ 3 فوسفیٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے تو اس طرح سے اس کا سیکونس جو چلتا ہے جی اس کے بعد 2nd question پہ آ جاتے ہیں what is the function of ribلose intermediate in photosynthesis respiratory fluid intermediate in the respiration component of DNA and RNA دیکھیں ایک word use ہوتا ہے ribose ایک ہوتا ہے word ribلose آپ جانتے ہیں کہ ribose is the pentose sugar جو کہ 5 carbon sugar DNA کے اندر وہ جو ہے وہ ڈیوکسی رائیبوز ہوتی ہے RNA کے اندر وہ رائیبوز شگر ہوتی ہے اب دیکھیں pentose sugar جو آپ کو DNA ملتی ہے RNA ملتی ہے ڈیوکسی رائیبوز رائیبوز لیکن اس نے رائیبولوز پوچھا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ رائیبولوز جو ہوتی ہے that is the intermediate in the photosynthesis یہ photosynthesis کے اندر جو ہیں آپ کو intermediate ملتی ہے اور رائیبولوز bisphosphate جو ہوتی ہیں وہ react کرتے ہیں اور react کر کے ہم جانتے ہیں کہ وہ kelvin cycle کو چلانے میں کام کر رہے ہیں اب جو respiratory fluid ہوتا ہے اگر یہ آجائیں ان option کو بھی دیکھیں کہ respiratory fluid کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے word use ہوتا ہے glucose exhaust شگر ہوتا ہے intermediate in the cellular respiration cellular respiration کے اندر intermediate کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو intermediate ہے وہ ہے glyceraldehyde 3 phosphate اور dihydroxy acetone phosphate یہ اس کے اندر triose جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے اس کے بعد question number 3 ہے یہاں پر which of the following process does not need pyruvic acid as a substrate alcoholic fermentation kelvin cycle aerobic respiration lactic acid fermentation تو کس کے اندر pyruvic acid as a substrate نہیں چاہیے ہوتا تو ہم جانتے kelvin cycle جو ہوتا ہے اس کے اندر pyruvic acid میں آپ کو as a substrate نہیں چاہیے باقی تینوں کے اندر pyruvic acid چاہیے ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب alcoholic fermentation ہوتی alcohol بنتا ہے تو وہ بھی pyruvic processing سے بنتا ہے aerobic respiration میں بھی pyruvic acid کی processing ہوتی ہے lactic acid میں بھی ہوتی ہے اب صرف فرق یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں alcoholic اور lactic acid fermentation کی تو اس کے اندر pyruvic acid جب فردر آگے process ہوتا ہے تو اس کی reduction ہوتی ہے یہاں یاد رکھیں reduction اور آپ جانتے ہیں اس کے result میں آپ لکھتے ہیں کہ nad جو h ہوتا ہے وہ convert ہوتا ہے nad میں تو یہ phenomenon ہوتا ہے لیکن جب aerobic respiration ہوتی ہے تو aerobic respiration کے result میں oxidation ہوتی ہے یہاں الٹ لکھیں گے nad to nad h یہ اس میں پرک آ جائے باران kelvin cycle کو تو اس کا link کی نہیں کیونکہ یہ تینوں process respiration سے related kelvin cycle which of falling is a copper containing protein electron transport chain plastokanon plastosinin cytokrom c feridoxan تو اس میں جو copper containing ہے وہ electron carrier plastosinin ہے باقی اس کے اندر iron containing ہے لیکن یہ ایک copper containing آپ کو ملتا ہے جی اس کے بعد اگلا سوال آجتا ہے یہ in electron transport chain ATP synthesis take place when electron move from بڑا important question ہے electron کہاں سے move کریں electron transport chain میں جب ATP synthesis ہو گی اس طرح کیا electron primary electron acceptor to blast to quinone جائیں گے یا blast to quinone to cytokrome جائیں گے یا cytokrome to plast signing جائیں گے یا plast to signing to بان جائیں اب یہ آپ کے book کے اندر ایک z scheme بنی ہوئی ہے اس z scheme کے اندر ATP لگا کے show کیا ہوا ہے کہ ATP جائیں کہاں سے کہاں جب جائیں گے تو ATP synthesis ہوں گے تو یہاں جو correct option ہے وہ ہے cytochrome to plast c is correct جب move وہاں کریں گے تو ATP کی سنسو یعنی یہ ایکچولی اب originally تو ATP جو ہوتے ہیں وہ chemiosmosis سے بنتے ہیں آپ نے پڑا ہوا chemiosmosis is a separate phenomenon where there is a pumping of proton take place لیکن یہاں پر indication دی ہوئی ہے جب cytochrome to plast signing جو ہے جی اگلا سوال آگیا جی اس کو دیکھتے ہیں question number six اور یہ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کو انتازہ ہو جاتا ہے کون سا content زیادہ فوکس ہوتا ہے اور کس طرح سوال پیپر کے اندر آرہی تو یہ سیشن کا مقصد ہی ہے کہ پیپر کس طرح پیپر پیپر سوال سوال پیپر ہمیں چپٹر نہیں آتا تو یہ اس کا مطلب ہے پھر تو اس کا فائدہ نہیں یہ سارے concept میں جو باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں ہوں کہ یہ کیا چل رہے کہ بات ہو رہی ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون سی بات ہو رہی پھر تو بہت زیادہ کمی ہے پھر تو پیاری نہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے بلکہ سٹارٹ آف سیشن ہی بتا دیا تھا کہ آپ کی پیپریشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کنکلیون اپنا نکالنا ہے کہ کتنی تیاری ماری اچھی سوال ہے جی اینڈ پرادکٹ آف گلائی کو لائی سیز این ایرابی ریسپریشن ایز اب گلائی کو لائی سیز ہوتا ہے یہ ایس تیپ سیلولر ریسپریشن اب اس کے اندر جو ایرابی ریسپریشن ہے اس میں گلائی کو لائی لائی سیز کیا ہے ایرابی لائی سیز لیکٹیٹ پائی ویٹ اور ایسی ٹو انزائن پی تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ چاہے ایرابی ریسپریشن ہو چاہے ایرابی ریسپریشن یا ایرابی لکھے یا ایرابی لکھے یا کچھ بھی نہ لکھے تو دوسرا یہ کہ اکسیجن کی پیسنس دونوں کے اندر ہوگا اس میں فرق نہیں پڑتا کہ اکسیجن ہے یا نہیں ہے اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ سیٹوسول کے اندر ہونا ہے تو اس کے بعد پائیرو ویٹ سے آگے یہ پتا چلے گا اگر ہم گلائی کو لائی سکتے کہ ایرابی ریسپریشن ہو رہی ہے وہاں تک اس کے بعد پھر شروع ہو جاتی ہے یہ اس میں جو question آئی ہیں 20 20 20 questions اب ہم 20 22 questions پہلا سوال ہے what is the end product of glucose by yeast in anaerobic respiration اوکے اب یہاں جو key point ہے key point اس کے اندر یہ ہے anaerobic تو ہے لیکن اب جب yeast ہے تو alcoholic fermentation ہوگی لیکن اگر یہاں آجاتا bacteria تو پھر acidic fermentation ہوگی یہاں آجاتا muscle cell تو پھر acidic فرمانتیشن ہوں اس مطلب ہے اس میں ایتھان اوکسیجن ہوگی ایتھان واتر ہوگا ایتھان واتر ہوگی اور لیکٹ ایس ایس خاتمہ سہی کہنی اس ایتھان 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 down regenerate generate broken down oxidized reduced اور reduced and oxidized جب electron transfer chain کے اندر electron carrier میں جو electron move کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی electron carrier ہوگا پہلے اور بعد میں کیا ہوگا پہلے اس نے electron کو لینا ہے اور پھر electron کو آگے دینا پہلے electron receive کرے گا پھر electron کو آگے transfer کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا اس میں کریکٹ ڈیلٹا ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ جہاں پر بھی ہم یہ electron transport chain کی بات کر رہا ہوں اور میں بات کروں کہ آپ کے پاس ایک بہت انزائم ہے ڈی یا ڈی پی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ڈی جو ہے وہ respiration کے اندر use ہوتا ہے اور ڈی پی جو ہے وہ photosynthesis کے اندر use ہوتا ہے otherwise دونوں تو انزائم تو سیم ہے کہ کوئی انزائم ہے فوسفور related یا non فوسفور related دونوں میں یہ فرق ہے اب ان کا بھی آپ دیکھیں گے کہ جب بھی انہوں نے utilize ہونا تو آپ جانتے ہیں کہ light reaction میں کیا ہوتا ہے nadp جو ہوتا ہے وہ convert ہوتا ہے nadph میں اور پھر یہ nadph جو ہوتا ہے جب dark reaction کے اندر جائے گا تو dark reaction میں آپ جانتے ہیں کہ nadph 2 ہوتا ہے اس nadph 2 نے use ہونا ہے اور convert ہو جانا ہے nadp میں تو اگر آپ respiration کے اندر جاتے ہیں respiration کے اندر بھی آپ جانتے ہیں پہلے ndh بنتے ہیں اور پھر ndh break کرتے ndh solve کرنے کے tip پوچھ رہے ہیں عبداللہ انور اور اس میں دیکھیں سمپل سا ہوتا ہے دو تین ٹکنیک ہوتی ایک تو یہ ہے نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک چیز آگے جس کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ تین کا بتا دیں گے یہ اس کی سنسی تھا میمبرین ہوگی تو مومن پہلے سٹرومہ سے لیومن میں ہوگی پھر لیومن سے سٹرومہ میں آئیں گے تو اگر وہ ریسپریشن ہے تو انر میمبرین یا کرسٹی ہوگی پہلے میٹو میٹو سپیس میں جائیں گے پھر واپس آئیں گے اگر وہ بیکٹیریا ہے تو سل میمبرین اس پہ آجائیں نمبر ٹین جو ہے بلوش گرین ڈاک گرین یلش گرین اور ریٹش گرین کلر سب کے لکھے ہوئے ہیں وہ کلائی نہیں ہے اور اس میں جو کلر ہے وہ ہے بلوش گرین کلوروفیل بی کا بلوش گرین ہے یلش گرین ہے اور کلوروفیل اے کا جو ہے وہ بلوش گرین یہ آپ نے یاد رکھیں اے کا بلوش گرین اور بی کا یلش گرین اور اسی طرح سے جو آ جاتے ہیں گرٹن ایڈز ان کا کلر جو ہے وہ آرنج ریڈ کلر ان کا ہوتا ہے کلر ان کا وہ ہے جو یہ کلر ابزورب نہیں کر رہے وہ کلر بن جاتا ہے تو جو ابزورب کر لیتے ہیں وہ لائٹ تو ڈسپیرڈ ہو جاتی ہے اور جو لائٹ ابزورب ہو جاتی ہے وہی فوٹو سینسز کے لیے سب سے زیادہ افیکٹیو ہوتی ہیں اگلا سوال ہے جی اس میں اپون انیشل ہائٹرولسس سٹارچ ییلڈ ملٹوز گلکوز سکروز اور مینوز سٹارچ کیا بنائے گی سٹارچ جو ہیں وہ ملٹوز بنائے گی اب انیشل ہائٹرولسس پہ لیکن اگر کمپلیٹ ہائٹرولسس ہو جائے تو پھر گلکوز بنا دے گی اب اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹارچ جو ہیں وہ ایک ہومو پولیسکرائیڈ ہومو پولیسکرائیڈ ہومو پولیسکرائیڈ وہ ہوتے ہیں جس کے اندر سیم مونومر ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کی بک میں جو سارے مینشن کیے ہوئے جس میں سٹارچ گلیکوجن ہے سیلنوز ہے کائٹرن ہے یہ سارے ہومو پولیسکرائیڈ ہیں اور یہ جب بریک کرتے ہیں انیشل بریکڈاؤن میں ملٹوز بنائیں کیونکہ ملٹوز میں دونوں گلکوز مولیکیل ہیں اور ملٹوز پھر آگے بریک کرے گا گلیکوز مولیکیل بنائیں اب یہاں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ یہ بھی ساتھ لنگ کر لیں گے کہ ان کے اندر بانڈنگ کون کون سی گلائکوسیڈک کون کون سی ون ٹو کہاں ہے ون فور کہاں ہے ون سکس کہاں ہے تو اس طرح کے بانڈنگ کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے پیسٹن آ سکتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ سارے کے سارے لیکچر میں نے یوٹیوب چینل پر اپنے ڈاکٹر سوہے لیکچرز کے نام پہ ہے اور اس میں ایک ایم ڈی کے ٹونٹی ٹونٹی تھری کی پوری فائل بنی ہوئی ہے اس میں آپ کو سارے لیکچر اور بڑی ڈیٹیل میں لیکچرز آویلیبل ہیں اس کو جو بھی آپ کا کونسپٹ ویک ہے اس کو لازمی وہاں پہ سنیں کہ آپ کا وہ جو پراپر آپ کا کونسپٹ ہے وہ بیلٹ ہو جائے اوکی جی تو یہ ہمارے پاس جو ٹونٹی ٹونٹی میں آئے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اندر آئے ہیں وہ کسٹنز ہوئے ہیں ہم نے یہاں پر سالو کر لیے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ فائل پہ اور وہ فائل جو ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی سیونٹین کے ہیں اس میں سے ہم جو اوکی جی پائی اینڈی جیٹس کے ٹو تھاؤزن سیونٹین پہ ہم آ جاتے ہیں لیکن ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ والا جو یونٹ ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس میں تھوڑا سا کنسیپچول آتا ہے ٹرکی آتا ہے اس لئے آپ کو جب تک پورا کنسیپٹ نہیں ہوگا تو آپ اس کا آنسر نہیں کر سکتے ہاں جی اس پہ آ جاتے ہیں یہ ٹو تھاظن سیونٹین پہ سب سے پہلے پہلا سوال ہے کلورو فیل مولیکل کنٹینز امیگنیشیم کلشیم پٹیشیم اور سوڈیم کلورو فیل کے اندر جو سینٹرل ایٹم ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ مگنیشیم مگنیشیم is a سینٹرل ایٹم اور اس میں مگنیشیم ہوتا ہے the tail of the کلورو فیل مولیکل is embedded in the membrane of the mitochondria thylakoid membrane membrane of SCR اور membrane of RER کہاں پر کلورو فیل مولیکل کی tail جو ہے وہ embedded ہوتی ہے yes فاطمہ کہہ رہی ہے thylakoid membrane میں yes you are correct اس میں thylakoid membrane کے اندر embedded ہوتا ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں کلورو فیل میں ایک tail ہے جو کہ hydrophobic ہوتی ہے یہ آپ اس کو non-polar کہہ سکتے ہیں اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ head ہوتا ہے جو کہ hydrophilic اس کو polar کہتے ہیں head surface پہ ہوتا ہے اور head ہی light absorb کرتا ہے لیکن جو tail ہوتی ہے وہ اس کے اندر embedded ہے anchoring کا کام کرتی ہے وہ light absorb نہیں کرتی کلورو فیل کی tail صرف head light absorb کرتا ہے اور head میں ہی magnesium ہوتا ہے head میں ہی nitrogen ہوتے ہیں اور tail میں نہ تو magnesium ہے نہ nitrogen اس میں hydrocarbons ہوتے ہیں اس کے بعد جی third question ہے keratinoids absorbed light of the yellow orange red yellow red orange orange red green blue wallet range اب دیکھیں یہاں جو keratinoids ہیں اب ان کا color کیا ہے ان کا color آجاتا ہے yellow orange red کی range کے اندر یعنی keratinoids میں xenthofil بھی آجاتے ہیں keratinoids میں keratin بھی آجاتے ہیں تو وہ جو absorb کرتے ہیں light وہ شروع والی light کو absorb کرتے ہیں اگلا جو spectra ہے جس میں yellow orange آجاتا ہے red آجاتا ہے وہ light کو absorb نہیں کرتے کیونکہ ان کا اپنا color ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو correct ہے اس کے اندر وہ blue اور wallet color اس کے اندر سب سے زیادہ absorb ہوتا ہے جی تو آگے آگے ہیں chlorophyll a and b differs in one of the functional group chlorophyll a has dash اب بتانے chlorophyll a میں کیا a اور b میں پرق تو ہے لیکن کیا دونوں کے اندر present ہے کس میں کیا absent ہے alpha is carbonile group methyl group hydroxyl اور amino group آپ جانتے جانتے کہ اس کے اندر carbon کا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن hydrogen b کے اندر دو کم ہوتے ہیں اور ایک oxygen سے یادہ ہو جاتا ہے جب آپ اس کا formula compare کرتے ہیں کیونکہ ان میں chlorophyll a کے اندر methyl اور chlorophyll b کے اندر carbonile group ہوتا ہے question number 5 پہ جائیں جلسولدہ 3 phosphat G3 P in the presence of ATP and reduced NDP from the light dependent stage is reduced to 3 carbon compound ribulose bisphosphate 5 carbon compound or 6 carbon compound G3 P in the presence of ATP and reduced NADP from the light dependent stage is reduced to جو اچھا اس میں سوڑا سا یہ سٹیٹمنٹ کے اندر بھی problem ہے اب ویسے تو جو G3 P ہے that is the G3 G3 P کے اندر آپ جانتے ہیں کہ carbon 3 ہوتے ہیں جیسا میں نے اس میں کہ this is one of the output of the kelvin cycle کے kelvin cycle کے output ہے اب یہ بنی ہے کے ریڈکشن کے ریڈکشن کے ریڈکشن دیکھیں ایک جیسے انپنی گلیس ریٹ اب گلیس ریٹ کی جب ریڈکشن ہوتی تو یہ بن جاتا ہے گلیس ریڈی ہے یہ تو اب ہے تو یہ 3 carbon کمپاون لیکن یہ آنا چاہیے تھا کہ ریڈیوز ہوا ہے وہ ریڈیوز ہوتا ہے اور گلیس ریڈ بناتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹرائیوز ہے اور کیلون سائیکل کی آوٹ پٹ ایک ٹرائیوز نہیں لیکن جب پھر سے ٹرائیوز بنے گا تو جس کے جو ہے وہ اسی طرح سے ہم دیکھے کہ اس کی آوٹ پٹ جو ہے 3 کار کمپاون لیکن گلیس ریٹ اچھا جس کے بارے ایمپورٹن کیسچن ہے جی بڑا ایمپورٹن کئی دفعہ گرین آف کلورو پلاس سٹروم آف کلورو پلاس دو اپشن تو یہ ہو گئی ہیں اس کے بعد جی باکی اپشن آجائیں تو یہ ہے کلورو فیل ریاکشن سینٹر یا روٹس جی کیلون سائیکل جو ہے وہ ہوگا سٹروم آف کلورو پلاس بیٹا اس کریکٹ اب سٹروم آف کلورو پلاس میں ہونا ہے کلورو سائی دار کی ایکشن لیکن اگر گرین آف دو کلورو یہاں لائٹ ریاکشن ہونا ہے لائٹ ریاکشن گرین میں ہوگا جس کو آپ کہتے تھائل اگر کرسی ناج اگر اگر جی پروڈکٹ آف لائٹ ریاکشن یہ کہاں بنے گی تو یہ بھی سٹروم آف ہی ہی یاد رکھ ڈاک ریاکشن کا ہوگا لیکن لائٹ ریاکشن جو وہ تھائل آف میبرین کے اندر یا گرین کے اندر ہوگا جی تو سیون ٹین جو ریکنڈکٹ ہوا اگزیم اس پہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سوال جی ہیں کچھ غلط ہی بھی تھی اس کے اندر اس کو بھی ساتھ سلام دیکھ لیتے ہیں جو ایفی 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 خلوروفیل ایفی والٹ لائٹ کو گرین کو ریڈ کو یا ییلو کو ایفی کرتا ہے تو یہاں پر جو کریکٹ ہے وہ والٹ لائٹ کو ایفی سب سے ذرا ایفی ہونے والی لائٹ جو ہے وہ خلوروفیل میں والٹ لائٹ جو ہے وہ ایفی ہوگی یہ جب ہم ایک سپیسیفک کنڈیشن نہ کرتے ہیں اگر ایک ایک انٹینسٹیز آف لائٹ دیتے ہیں تو ہم ریڈ کے اندر جائیں گے ایک انٹینسٹیز لیکن کیونکہ یہاں اس نے سمپلی آیا تو والٹ لائٹ جو ہے وہ ایفی اس کے بعد دور biggest ہم اس اگلا اگلہ سوال ہے in the citric acid cycle acetyl O enzyme A combined with the glucose, carbon dioxide, Rubisco اور oxaloacetate اس کے ساتھ جوہو کمبائن کرے گا جی yes oxaloacetate is correct اور بنائے گا citrate citric acid cycle کے بھی کچھ نام ہے citric acid cycle کو یہ ہم کہتے ہیں TCA cycle tri carboxylic acid cycle یہ بھی آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے TCA citric acid cycle پھر آپ جانتے ہیں crab cycle اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی اسی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر جو first product ہوتی ہے وہ اس میں تین carboxylic group ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو ہم C3 sorry TCA cycle جو ہے وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد 11th question آ گیا which one is carbon dioxide acceptor water chlorophyll carbon dioxide اور Rubisco کون سا carbon dioxide acceptor ہے جی اس کے اندر ribulose bisphosphate جو ایک reactant ہے Rubisco enzyme کی presence میں وہ react کرتا ہے جیسے میں نے کہا تھا کچھ چھوٹی چھوٹی غلط ہی اس کے اندر آئی تھی یہاں ہم جو سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ option correct ہوگی وہ Rubisco کی presence کے اندر carbon dioxide سایڈیا وہ react کرتا ہے لیکن actually جو ہے وہ Rub بھی آنا چاہیے ribulose bisphosphate which one is correctly matched with the tail of chlorophyll hydrophobic hydrophobic light absorbing porphyrin ring tail جو ہے میں آپ کو اوپر بتا کے آئے ہوں کہ hydrophobic ہوتی ہے head جو ہوتا ہے وہ hydrophilic ہوتا ہے تو اب دیکھیں اب بھوڑا سا پینلائز کر لیں اس کو کہ سوال chlorophyll سے آ رہے ہیں اس کے structure سے question kelvin سائیکل سے بھی آئے ہیں crab cycle سے بھی آئے ہیں یعنی اس میں سے تو تقریباً جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی چھے سے سات سوال آپ کو پیپر میں آئے نہیں تو ایک ایک سوال ہر پارٹ میں سے آئے گا اور اسی طرح کہ جیسے آپ کے سامنے ہیں بہت زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے سمٹ ٹائم کو ٹرکی زیادہ بھی آجاتا ہے لیکن زیادہ تر سوال جو ہے وہ پورے proper concept آئے گا کوئی اسی وہ پریکٹس جیسا mostly آپ academies میں یا مختلف whatsapp groups کے اندر یا کچھ کتابوں کے اندر وہ آپ کے level سے بھی high چیزیں لکھی ہوئی ہیں just a wastage of time چیزیں وہی آپ کے جو level کی چیزیں وہ آنی ہیں اب اب یہاں پچھلے پیپرز میں دیکھ لیں اور آپ ان چیزوں کو compare کریں جو کہ آپ فضول میں وہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو کوئی ایسا ambiguity نہیں ہے کسی چیز کے اندر کچھ سوال ہیں جو کہ صافظر غلطی ہے اس میں credit marks مل جاتا لیکن باقی سارے clear ہیں even کہ options میں آپس میں بھی آپ کی کو confusion اتنی نہیں آ رہی جتنی کہ آپ sometime mcq solve کرتے ہو دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا آئے گا اس میں کیونکہ لیکن اور ایک level ہوتا ہے جو آپ کا level ہے اس کے accordingly ہی سوان آ رہا بڑی clear statement ہوگی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں 2018 کا جو پیپر ہے اس پہ the enzyme required for crab cycles are found F1 particle cytoklas lysosome matrix اب جب یہ ایسا سوال آتا ہے کہ enzymes required in crab cycle in the kelvin cycle in the glycolysis simply آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہ کہاں پہ رہا ہے اس کی location کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو crab cycle ہوتا ہے اس کی location جو ہے that is the matrix mitochondrial matrix تو اس وجہ سے اس کے enzyme یہاں پر present ہوں گے اگر آجاتا ہے enzyme for the respiratory chain تو پھر اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم inner membrane کی بات کریں یا F1 particle ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایک enzyme ہے لیکن membrane کے اندر enzyme اس طرح کے سوال پوچھا جا سکتے ہیں ڈیش is a site for the light independent reaction again وہ ہی آگے light independent جس کو کہتے ہیں kelvin cycle کہتے ہیں kelvin cycle کہاں پہ ہوگا stroma کے اندر ہوگا which the following statement is correct about the respiratory pigments respiratory pigments کے لیے کون سی statement جو وہ صحیح ہے جی اس میں options ہیں myoglobin and hemoglobin or higher affinity for nitrogen cyanides and hemoglobins have low affinity for the oxygen myoglobin have more affinity for oxygen and compared to hemoglobin albinemia global and globin protein is present in the respiratory pigment تو یہ actually تو chapter number جو آپ کا respiration ہے وہاں سے سوال ہے لیکن اس میں اگر ہم آ جائیں تو جو کریٹ ہے وہ یہ ہے کہ myoglobin has more affinity for the oxygen as compared to the hemoglobin hemoglobin کے ساتھ اس کی affinity ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس میں ایک سوال ہے وہ کریکٹ ہے which statement is correct about the mitochondria and chloroplast دونوں کے لیے correct statement کیا ہے number of mitochondria chloroplast same in all cells chloroplast mitochondria single membranus chloroplast mitochondria cannot live independently 70S ribosomes are tied with inner membrane of mitochondria and chloroplast they cannot live independently یہ semi tonos ہے لیکن الہدہ نہیں رہ سکتے اس کے اندر ہی رہیں گے اپنا کام کریں گے تو جو ribosomes ہوتے وہ matrix میں ہوتے membrane کے ساتھ نہیں ہوتے تو اس کے اندر جو correct ہے وہ Charlie ہے in aerobic respiration aerobic respiration میں pyruvate is completely oxidized to form carbon dioxide and water pyruvate carboxylate to produce citrate pyruvate is completely oxidized to form oxygen and water pyruvate is converted to ethanol and carbon dioxide so aerobic respiration میں کیا ہوتے آپ جانتے کہ respiration میں oxygen use ہوتی اگر آپ equation کی بات کر لیں اور carbon dioxide produce ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر oxygen use ہونا ہے اور produce جو ہے اس کے اندر carbon dioxide ہوگی تو یہاں ہمارے پاس جو option ہے وہ pyruvate when is completely oxidized to form the carbon dioxide and water according to equation جو ہے وہ ہم اس کے اندر یہ alpha پہ ٹک کریں جی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں question number 18 پہ اگلا سوال ہے آخری سٹیپ پہ کیا بنتا ہے pyruvate lactic acid ethyl alcohol اور fructose phosphate یہ بڑا سمپل ہی ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ نی دی پی نی کوٹینا آدین ڈائی نی نی کری آدین 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 ہوتے ہیں کہ اس نے جو کری کرنا ہے وہ ہیڈروجن کو کری کرنا ہے جب ڈی پی جو ہے ڈی پی ایچ میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر ہوتے ایکٹیو ایکٹیو اینرڈی اور ہیٹ اینرڈی تو یہ کون سی اینرڈی ہے جو کہ انزائن اس کو ریڈیوز کرتے ہیں فر بیالوجیکل ریاکشن آدین اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایکٹیویشن اینرڈی ریاکشن کے لیے جو ایک ریقوائید ہوگی وہ ایکٹیویشن اینرڈی ریقوائید فالنگ فلو چارٹ تیپکٹس سٹیپ سو کلون سائیکل ویچ آپشن اقارڈن تو یو فیٹ این اس کریکٹ آنسر آف مسئنگ سٹیپ مسئنگ سٹیپ جو ہے اس میں کریکٹ آنسر جا ہے جی مسئنگ سٹیپ انہوں نے کون سا بنائے ہے اس پہ دیکھ لیں اور یہ ویالا سٹیپ ہے اس پہ مسئنگ سائیکل کی ڈائیگرام کو آپ ملائیں یہ ویالا سٹیپ نیس ہے اور یہاں کابنڈائک سائیٹ ہے اور یہ تھوڑا سا کلیر نہیں ہے یہ روبیسکو ہے اور مسئنگ میں کیا آئے جی اب بتائیں یہ میں بتا دی ہے یہ روبیسکو یہ کابنڈائک سائیٹ اور یہاں پر آ جائے گا روبی ری بلو بی سپس فس فیٹ چارلی اس طرح سوال آیتا ہے سکیچ آپ کو یاد ہونے چاہیے اس کے بعد ہیں ہوتو سنتیٹک پیگمنٹ پلانٹ اور رینڈ از کلسٹر دیلکو میمبرین ری ایکشن سینٹر آیتی کلسٹر کنسیس ٹیش مولی ایٹی پی خلورفیل ہوتی اور انٹینہ کمپلیکس میں سارے ہی ہوتے ہیں لیکن ری ایکشن سینٹر میں کیونکہ لائٹ کو آگے فردر پروسس کرنا ہوتے تو وہاں صرف خلورفیل ہوتے اگلا سوال ہے گلائکولائس تیک پلیس دیش آف تیل یہ آپ کو بتایا تیک پلیس آف 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 مولیکیوز آف ایٹی پی وڈ بی ایٹی پی بائی فوسفور آیلیشن آف ون گلکوز مولیکیو دین گلائکولائس کتنے ایٹی پی ایٹی پی ایٹی پی ہوتے ہیں تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں دو ایٹی پی ایٹی پی ایٹی پی ہوتے ہیں ٹوٹل پردیوس چار ایٹی پی ہوتے ہیں لیکن جو بیٹو فالنگ سیسٹم فوٹا سیسٹم is involved in the سائیکل پھوٹا فوسف آیلیشن پی ایٹی پی ایٹی پی ایٹی پی ایٹی سائیکل میں کون سائیکل میں صرف پی ایٹی 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 سائیکل میں دونوں انگ سائیکل میں صرف ایٹی ایٹی بڑا ایٹی نورمال سائیکل سائیکل جس میں ایٹی سائیکل سائیکل ہوا ہم پڑھتے ہیں کون کون سوال بی ایٹی پی پی سائیکل پی ایٹی ایٹی سائیکل آئی سائیکل 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 میں بتا ہے سوال ری اس کے اندر ہوتے ہیں گلائکولائس is the breakdown of glucose into two molecule of pyru before entering the krebs cycle the pyru is first decarboxylated and oxidized 2 تو اب krebs سائیکل میں enter ہونے سے پہلے جو بنائے گا یہ acetic acid بنائے گا اور وہ acetyl coenzyme A میں convert ہو کر پھر krebs cycle کے اندر اس کو proceed کریں گا cyclic دونوں کے لیے oxidative phosphor relation تو z scheme جو non cyclic کے لیے use ہوتی ہے کیونکہ z bنتا ہے non cyclic bin oxidative phosphor relation جو ہوتا ہے aerobic respiration product ہے وہ صرف ATP اور کچھ non cyclic میں جاتا تو ATP NADPH 2 اور oxygen بھی اس کے اندر ہوتی ہے total NAD form by one glucose molecule during the crab cycle crab cycle کے اندر total NADH بنتے ہیں تو one glucose molecule کے اندر یہاں 6 NADH بنتے ہیں کیونکہ ایک میں تین بنتے ہیں دو میں 6 ہوتے ہیں آپ جانتے کہ تین جگہ پر NAD oxidation کون کون سے ایک iso citrate to alpha ketogluterate اس کے بعد alpha ketogluterate to succinate اور پھر end پہ melade to oxalo acetate تین جگہ پر اور کیونکہ glucose molecule اگر پورا کہے گا تو دبل کر دیں گے اس کو اس کے میلے to oxalo acetate یا alpha ketogluterate to succinate تو اس میں جو correct ہے وہ ہے succinate to fumarate اس دوران جو F DH2 جو ہے وہ use ہوتا ہے succinate to fumarate جی یہ question 2012 کے اندر آئیں اب آجاتے ہیں 2013 میں کون سے سوال آئیں every molecule of N ADH fed into the electron transport chain کتنی ATP بناتا ہے ہر N ADH جب electron transport chain میں جائے گا تو 3 ATP بناتا ہے total جب glucose molecule eukaryotic cell میں process ہوگا 36 ATP بنے پوری calculation میں نے دی ہوئی ہے اپنی lecture کے اندر آپ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں again وہی سوال آگیا oxygen the end product of anaerobic respiration in humans and the mammals is اب humans آگیا muscles کے اندر آپ جانتے ہیں کہ anaerobic muscle میں lactic acid بنت ہے to break down complex compound to produce the energy energy produce करनے کے لئے complex compound کے اندر جو process ہے respiration آپ جانتے ہیں کہ یہ energy yielding process ہے اگلہ سوال آگیا ہے which part of chlorophyll molecule absorb light بعد اس پہ ہو porphyrin تو یہاں پر جو light absorb کرتا ہے وہ porphyrin جس میں four pyrrole ring ہوتے ہیں اور porphyrin یا polar ہے 2014 میں آجائیں oxidative phase of glycolysis starts with the dehydrogenation of glycolysis ribulose bisphosphate glyceraldehyde 3 phosphate اور NADH یہ دیکھیں یہ glycolysis میں آیا ہے لرننگ بیس ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو نا چاہیے کہ کس وقت یہ فینامینا کس چیز کی dehydrogenation جو ہوتی ہے یا oxidation کس کی ہوتی ہے تو یہاں glyceraldehyde 3 phosphate تو جب اس کی oxidation ہوتی ہے تو یہ کس میں convert ہو جاتا ہے یہ glycerate میں convert ہو جاتا ہے اور جب glycerate کی اگر reduction ہو تو کس میں convert ہو جاتا ہے glyceraldehyde میں convert ہے اب دیکھیں یہ step پھلکو reverse آیا کہ اپنے kelvin cycle میں یہ اُلٹ پڑا تھا اور glycolisis میں بلکل اس کا reverse ہے تو یہ پر g3p آئے گا in one turn the krebs cycle produced one molecule of ATP one molecule of FADH2 and dash molecule of NAD تو ایک turn کے اندر تو 3 بنائے گا پیچھے 2 turn کی بات ہو رہی تھی complete کی بات ہو رہی تھی تو اس میں اس وجہ سے 6 آگے تھی اگلے ایج بچ one of the molecule is the stage of cellular respiration for which the oxygen is not essential when i tell me بتات that glycolysis oxygen chahi ho thi by where then product of glycolysis move from the cytosol to mitochondria matrix where it oxidized to dash producing carbon dioxide and the byproduct of pyruvate jota है हम جانتے है कि glycolysis end product है cytosol se mitochondria के इंदर जाएगा वहाँ जाकर वह acidic acid active के अदर convert होगई और फिर आगे फर्दर जो process है वो proceed होगा फिर फिर वेट 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 होटा है तो याद रखना है कि यहाँ उक्सीडेशन होनी हिंट दे दे तो अब क्या चीज फॉर्म हो रही है तो इसमे उसके बाद आजाते हैं जी 2015 के किस्सिंग पे इन दे लाइज इंडिपेंडेंट स्टेज फोटो सेंसिस ता काबन डाइक सेट कंबाइज विद डैश तो फॉर्म अंस्टेबल कंपाउंड इंटरम अब दे तीसरी glyceraldihyde glycerate 13 bis phosphor या 13 bis phosphor glycerate जो convert होगा वो glyceraldihyde 3 phosphate के अदर अब आब देख ले glycerate 13 bis phosphor है उसमें 2 phosphate और glyceraldihyde 3 phosphate इसके अदर 1 phosphate किके वो लूज करेगा phosphate वो एक ही करे کیونکہ اے پہلے دو تھے اب اس کے اندر ایک ہو گیا تو یہ بھی ایک گلائکولائسز کے سٹیپ ہے تو آپ کے دیکھیں اس کے دس سٹیپ ہیں آپ کو دس سٹیپ کے اندر ان کے کنوریجنس قسمیں ہو رہی ہے ایک بات دوسری بات کہ کہاں پہ کون سا پروسس ہو رہا ہے اوکسیڈیشن کہاں ہو رہی ہے کہاں جو ہے وہ آپ کے پاس فوسفرائلیشن ہو رہی ہے کہاں ڈی فوسفرائلیشن ہو رہی ہے اور ہر ایک سٹیپ کے اندر انزائم اے کے Melate is oxidized by dash to oxaloacetate in the Krebs cycle. اب Melate to oxaloacetate وہ NAD use ہوگا. NAD, NADH کے اندر میں ہے وہ convert ہوگا. اس کے بعد ان الیکٹرون ٹرانسپورٹ چیندہ الیکٹرون فرم NADH and FADH2 اور پاسٹ 2 کس کو دیتے ہیں تو یہ آجائے گا کو انزائیم کیوں کہ یہ کو انزائیم کیوں کو الیکٹرون ملتے ہیں یہ اگر وہ سوال آگیا کہ ریسپورٹ چیندہ کے کیریئر کہاں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اینر میمبرین و مائٹو پانٹری ہیں یا اگر ورڈ کرسٹی آجائے تو وہ بھی صحیح ہے اس کے بعد آگیا ہے جی 2016 کے questions each dash consist of light gathering antenna complex and reaction center اب دونوں چیزیں کس کے اندر ہوتے ہیں دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی فوٹو سسٹم کے اندر کیونکہ فوٹو سسٹم کے دو پاتھ ہوتا ہے ایک antenna complex جس میں ساری pigment ایک reaction center جس میں chlorophyll ہے اور اس کے ساتھ associated protein بھی ہوتی ہے فوٹو سٹم 1 has a chlorophyll A molecule which absorb maximum light off A اور B میں فرقی ہوتا ہے chlorophyll A جو ہے وہ فوٹو سٹم 1 کیا وہ 700 nanometer کی light کو absorb کرتے ہیں اور جو فوٹو سٹم 2 ہے وہ 680 nanometer کی light کو absorb کرتا ہے cyclic flow اور C4 photosynthes produce the ATP and carbon dioxide only carbon dioxide ATP and only oxygen اب دیکھیں یہاں پر جو C4 cycle ہوتا ہے اب اپنے دو طرح کے cycle جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں cyclic flow اور C4 photosynthes produced اب اس میں C4 کیا ہے یہ C4 ایک ایسا cycle ہے جس کے اندر carbon dioxide جو ہے وہ produce ہوتی ہے اور cyclic flow کے اندر ATP produce ہوتی ہے تو اس وجہ اس میں alpha جو ہے وہ correct ہوتا ہے اب جو آپ کے بھوک میں میں mention کیا ہوگا وہ C3 pathway ہے C3 pathway اس لئے کہتے ہیں اس میں پہلی compound جو ہوتی ہے وہ 3 phosphoglycerate C4 کہتے ہیں کہ اس میں پہلی compound جو ہوتی ہے وہ 4 carbon oxaloacetate ہوتا ہے اور اس میں carbon dioxide کو store کیا جاتا ہے accumulate کیا جاتا ہے تو یہ بھی میں نے lecture میں photosynthesis میں C3 C4 اور CAM تین طرح کے پلانٹ ہوتے ہیں ان کو compare کیا ہوگی جی next question ہے immediate product formed after carbon dioxide fixation in the Kelvin cycle is unstable 6 carbon 5 carbon 4 carbon 3 carbon آپ جانتے ہیں کہ پہلی جو بنتی ہے فوراں وہ unstable بنتی ہے اور وہ 6 carbon ہوتی ہے لیکن فوراں وہ break کر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ 3 carbon compound میں 2 molecule بناتی ہر ایک function group of the chlorophyll A is again سوال آگیا اس میں chlorophyll A کا جو functional group ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ methyl group ہوتا ہے اب اس سے related اگر کوئی question ہے آپ کے mind میں یا کوئی confusion ہے تو آپ پوچ سکتے ہیں